یہ ہے جی ماشاءاللہ دھنیا تو میں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں انشاءاللہ جتنی کوشش ہو سکی کیونکہ یہ گرمیوں کا دھنیا ہے اور گندم کی فوری کٹائی کے بعد یہ لگایا جاتا ہے تو اس کی ساری ڈیٹیل جو بھی اس کے بارے میں ہے یعنی جو بھی بھائی انفرمیشن چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہمارے دھنیا گرمیوں کا دھنیا لگایا جل گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں اس کی شروع سے لے کے انڈ تک آپ کو ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یوٹیوب کے اوپر ہمارا مقصد کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے میں نے یہ جب سے سوچا ایک میں نے ویڈیو ایک بندے نے ہماری لی بتاؤں کی بینگن جسے بولتے ہیں تو اس بچارے نے اپنے چینل پہ اس کو اپلوڈ تو کر دیا لیکن جو انفرمیشن انہیں چاہیے تھی وہ بچارہ دے نہیں سکتا تھا اب اس سے کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی بتاؤں کب لگتا ہے کیا ہیں کیا ہونا چاہیے کیسے لگانا چاہیے تو وہ بندہ بچارہ کچھ بھی اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا لیکن ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے سے سب کچھ ہی آنی کے نہیں آتا اس کی فائدہ تو جب ہے کہ جب پوری ڈیٹیل اس کی بتائی جائے تو ابھی ہم دھنیا پہ بات کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں ساری ڈیٹیل جو بھی ہے تو یہ دھنیا جو ہے ہم نے لگایا تھا گندم کی فوری کٹائی کے بعد تو جو ورائیٹی ہم نے لگائی وہ تھی رچنا والوں کی تو یہ گرمیوں کی بہترین ورائیٹی ہے بہت سے لوگ دیسی سیر بھی لگاتے ہیں جو جسے ہم ایرانی بولتے ہیں لیکن ایرانی جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جیسے زیادہ بارشیں آ جاتی ہیں تو وہ جو ہے اپنا کام چھوڑ جاتا ہے تو اس کی سب سے بہترین یہ ہے کہ پہلے زمین گندم کی کٹائی کے بعد فوری تیار کی جائے اور اس کے بعد زمین تیار کر کے اس میں زمین دیکھ لیں اگر روڑی وغیرہ ڈال لی جائے تو وہ سب سے بہترین درواز ڈی اے پی ایک یہ دو بورییں جو ہیں وہ ڈال لی جائے اور ساتھ میں زہر بھی ڈال لیا جائے فیروڈان کیوں کے نیچے سے کیڑی لگنے کا یا جو بھی ہے نا وہ خصہ ختم ہو جائے تو ہم نے یہ دو طریقے سے لگایا ہے ایک تو ہے چھٹا کر کے ہم نے نا وہ پناٹر سے اس کی کھیلیں بنا دی جس طرح آلو کی بنائی جاتی تو اور ایک ہم نے لگایا کہ جو ہم نے عورت سے جس طرح مکئی کی جو ہیں نا لوگ چوبہ کراتے ہیں اس طرح ہم نے چھٹے آٹھ آٹھ دانیں جو ہیں چوبہ کرا دیا وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور یہ تو آپ کے سامنے نظر آئی رہا ہے کیسے ہریالی ہے تو سب سے بہتری یہ ہے کہ اس کو نا آپ لگانے کے بعد پانی دیں گے اور فوری چوبیس گھنٹے کے اندر آپ اس کے اوپر نا گند کی سپریہ کریں گے ڈول گولڈ یا جو بھی آپ دیکھ لیں پیندی میتھلین کر لیں ڈول گولڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ اسے نا تین یا چار دن بعد مسلسل پانی دیں زیادہ زیادہ چھے پانی لگ جائیں گے آپ کا دھنیا جو ہے نا وہ پہتیس دن کے اندر تیار ہو جائے گا گرمیوں کا لیکن یہ خیال رکھنا ہے ایک تو پانی جو ہے اوپر تک نہ جائے اور دوسرا اس کو پانی زیادہ نہ لگا جائے یعنی کہ جب زمین پانی مانگ رہی ہو اس کو پانی لگا دیا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جو اصل گلتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ گندم کی کٹائی کے بعد ایک ماہ ویٹ کرتے ہیں ایک ماہ ویٹ کے بعد وہ دھنیا لگاتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ وہ سارا جو ہے نا دھنیا جل جاتا ہے اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو زمین جو ہے اس کے جو ہے نا وہ تاثیر چینج ہو جاتی ہے اور پودا ہوتا ہے چھوٹا ان کے بچپن میں تو وہ اس موسم کو بلکل برداشت نہیں کر پاتا گرمیوں کے اگر تھوڑا سا ارلی لگے گا یعنی کہ گندم کی فوری کٹائی کے بعد لگے گا تو جب تک وہ جو اینہ تین تین انچ کا پودا ہو جائے گا جب وہ بارش پڑے گی تو اس کے وہ نا اچھا سلسلہ اس کا چلے گا تو فوری گندم کی کٹائی کے بعد لگے اور اس کو دہا سب سے امپارٹنٹ جو ہے اس میں یوریا کی خواد بلکل بھی نہیں ڈالنی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب یہ ہو جاتا ہے نا چار چار یا تین تین انچ تو لوگ اس کو نہ چھٹا کر دیتے ہیں یوریا کا تو اس کو ڈال کے پانی دیتے ہیں اس سے یہ سارا جل جاتا ہے جو بھی آپ نے کھا ڈالنی کوشش کرنی ہے کہ نیچے ڈالی جائے اور اس کے بعد اگر ڈالنی ہے تو پھر آپ اس کو نہ فلڈ کریں فیولر یعنی کہ آپ نائٹرو فاس ڈال لیں اگر یوریا بھی ڈالنا بلکل کم مقدار میں یعنی کہ ایک اکڑ میں دس یا پندرہ کیجی اور اس کو بماری کوئی نہیں لگتی نہ تو اسے ٹوکا نہ کوئی اور تیسری چیز کچھ بھی نہیں کھاتا لیکن پھر بھی جو ہے تیاتاً بندے کو بھائی فین تھرین کر لینی چاہیے اس کو پانچ یا شہ دے اس کے بعد ریپیٹ کرتا رہے بندہ اور پینتیس دن میں یہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو مزید جو بھائی اس کی انفرمیشن لینا چاہتا ہے گرمی والی دھنیے کی تو وہ ہمیں نا کال بھی کر سکتا ہے نمبر ہے 0333 7374 428 اس پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں باقی کمنٹس میں بھی انشاءاللہ ہمارا رابطہ رہے گا کہ گرمیوں کے دھنیے کے بارے میں جو کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں تو جو سردیوں کا دھنیہ ہے اس کے بارے ہم انشاءاللہ اکتوبر میں بات کریں گے لیکن ابھی ہم گرمیوں کے دھنیے کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اور بھی جو جو فصل ہماری نظروں سے گزرے گی ہے ہم جس کو لگائیں گے جس کے بارے میں مجھے خاص طور پر علم ہوگا میں اس کے ضرور انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو اپنا خیار رکی اللہ حافظ